اسلام علیکم ناظرین اور اس وقت ہم موجود ہیں مہترین جناب عبدالرزاق محمد صاحب کی اسٹیٹ میں اور یہاں پر ایک تاریخی تیزہ میں نظر آئی ہے ایک درخت ہے بہت بڑا قدیمی درخت ہے بڑک کے نام سے سنیم امس ہو گئتے ہیں اور بہت ہی کلاس کا اس کا تنہ ہے اور ٹینیا اور اس کی عمر بھی بہت بڑی ہے میرے خلال میں سو سال بھی خریف ہوگا میرے ساتھ سے موجود ہیں جامید بھائی اور علی مرزا کارلو دوستو ہمیں درخت لگانے چاہیے اور درخت جو ہوتے ہیں وہ انسان کی صحت کے لئے بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں بہت ضرورت ہیں کیونکہ درخت جو ہیں وہ اکسیجن کو خارج کرتے ہیں اور کاربان ڈائیکسائیڈ اور بہت ساری اور پولوشن کی جو چیزیں ان کو اندر جزب کرتے ہیں تو یہ ہمارے دوست ہیں ہمارے اور جاندار ہوتے ہیں درخت جو ہے وہ بہت سارے اقسام کے ہوتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہمارے وائٹس اپسٹری فیل اور کنڈری فالنوشن وغیرہ یہ لوگ جو ہیں درخت ڈونٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور ہم کی کہتے ہیں آپ کو کہ ایک انسان ایک درخت لگائے تو وہ اس معاشرے کی تشکیل کے لیے اپنا خردہ رضا کر رہا ہے معاشرے کو سہت بنانے کے لیے درختوں کی ضرورت ہوگی اور درختوں میں بہت مختلف درخت ہوتے ہیں سوانجڑا ہے یا نیم کا درخت ہے وہ تو بشور ہے لیکن اس وقت جو بڑ کا درخت ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں بڑ اور پیپل دو ایسے درخت ہیں جو بہت قدیمی ہیں اور ان کی جو لیندھ ہے ان کی جو ہائٹ ہے وہ دیگر درختوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اور بھی بہت سارے فائدے بہت دھنڈی چھاؤں ہوتی ہے ان کی پیپل کی اور بڑ کی اور ناظرین اس میں ایک نیز اور میں آپ کو بتاؤں یہ ڈیٹھ سو سال جو دوست ہمارا بتا رہا تھا کہ ڈیٹھ سو سال تک کی عمر ہے لیکن اس کی عمر ہزاروں سال تک جائے گی اور ہیں ایسے درخت جو ہزاروں سال کو کرس کر گئے اور اس کا تنہ شیخوکورا میں یہ بڑی اسٹرین کی بات پتا رہا ہوں شیخوکورا میں ایک بڑکا درخت ہے جو تین اکڑ تک پھیل گیا ہے اس کی پھیلنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں یہ جوڑی صاحب آپ کو دکھا رہے ہیں یہ اس کی جڑے جب یہ زمین سے لگے گی تو زمین کے اندر یہ دھنس جائے گی اس کی طریقے میں اس کی تیاروں طرف سکھے ہو جڑے ہیں اس کی زمین میں ڈھس گئی تو یہ اس کا تنہ بن جائیں گی اور ایک ٹیمیس آئے گا یہ بڑا تنہ سکڑوں فیٹ میں تنہ بن جائے گا اور اس ساکھ کرتے کرتے اگر اس کو آپ بڑھانا چاہے تو کئی اکڑ تک بھی لے جا سکتے لیکن اس کے لیے بڑا عرصہ ترکھا رہے ہیں اچھا ناظرین ایک اور خاصیت ہے بڑکی بڑکا جو درخت ہے اس کے اندر چالیس بیماریوں کا علاج ہے جو میں بات کرنا یہ تمام جسمانی بیماریاں جو ہوتی ہیں جس کے اندر پھپڑوں کا سکڑنا سانس کا کمانا گردے جگر میدہ ہرڈ ان تمام چیزوں کا اس کے اندر بہت بڑا علاج پڑا ہوا ہے اور طریقے کار یہ ہے کہ چالیس دن تک اگر کوئی آدمی یہ بات آپ ریکارڈ پر رکھ لیں تو مستفیز ہو سکتے ہیں اس کا جو نیا کمپل ہے جیسے کہ یہ نیا کمپل ہے ڈیلی جو نکلتا ہے اس نئے کمپل کو جب ہم توڑیں گے تو اس کے اندر سے یہ دودھ نکلے گا یہ جو دودھ ہے ناظرین یہ انتہی طاقتور چیز ہے اور طاقتور دودھ ہے صبح نیہار مو اگر سات کترے جس کے کوئی شخص جو ہے وہ بغیر کچھ کھائے پیے اس کے سات کترے جو ہے وہ کسی طریقے سے کھا لے اور چالیس دن تک کھاتا رہے تو میں سمجھتا ہوں لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ جو تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا بہت کڑوا ہوتا ہے اس کو کھانے کے لیے بہت ساری چیزیں استعمال ہوں تھی جیسے مصریے پکاشا ہے یا بسکٹس ہیں وہ اس کے اوپر اس کے ساتھ کترے گھرا کر اس کو کھایا جائیں 40 دن تک تو بہت بڑی طاقت اور جسمانی قوت اس کے ساتھ جسم میں جو بیماریاں ہیں خاص طور پر ہمارا جو فیٹ ہے ہموٹا پائیں وہ بھی ریڈویس ہو جاتا ہے ناظرین یہ تھی اس درخت کی خاصیت نیکس کسی پرگرام میں کسی اور درخت کی خاصیت بتائیں گے درخت لگائیں اور معاشرے کو صحت مند بنانے کے لیے اپنا قدارہ رضا کرائیں بھائی صاحب کنری کی طرف سے آپ تمام دوستوں کو روکیسٹ ہے کہ جس جس دوست نے یہ پرگرام دیکھا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ایک درخت اپنے گھر میں لگائے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے تینکیو جزائے